دےو دے سن لو نحنو حبل اللہ کہیں دنے اسی اہلِ بیت اللہ دی رسیہ اسی اہلِ بیت اللہ دی رسیہ ایسے بات پیتے میرے آقا نے فرمایا دو چیزہ چھٹ کے جا رہیا تواڑے اندر دو چیزہ چھٹ کے جا رہیا سی ہاپنے ارد کی تھی آقا آقا کیڑیا دو چیزہ میرے آقا نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ایک میری آل ایک میری آل فرمایا دو چیزہ دا دامن کدھے بھی نہ چھٹے آجے انہوں مضبوطی نہ پھڑ لے آجے کدھے گمرانی تسی ہو سکتے کدھے تسی گمرانی ہو سکتے میرے دو تو سحابہ دا جمعہ اے حسین ابن علیم تیرا زمانہ یاد گئے اے حسین ابن علیم تیرا زمانہ یاد گئے چھوڑ کر اے حسین ابن علیم اے تیرا زمانہ یاد گئے سارے پڑھو اے حسین ابن علیم اے تیرا زمانہ یاد گئے اور آجے تک پی یاد گئے وہ آپ کی آلہ نماز آجے تک پی یاد گئے اے وہ آپ کی آلہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گا زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گا نہ یاد گئے اے حسین ابن علیم تیرا زمانہ یاد گئے اللہ جللہ جلالہو آزم شانہو آتمہ برحانہو والا الہ غیر اکتی امت سنا درود ختم اللہنبیہ حبیب کبریہ صل اللہ علیہ وسلم دی بارگاہی گوھر بار دی اندر حدیعتن توفتن عقیدتن پش کرنے تو بار موزے سامین و ناظرین اکرام پریشان نہیں ہونا خطاب میرا نہیں حضرت صاحب تھوڑے لیٹو گئے میں چلو توانوزر آرے لالے صرف میں بس انہوں کہا لنوں کو کہا لنوں میں کم شروع کر بیٹھا انہوں نے لپیٹنا ہی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب اللہ تعالی جزاعت بہت شکریہ جناب اللہ تعالی جناب نوں مزید برکتان تعاف فرمائے حضرت محترم بلا تمہید سب تو پہلے ایک کل میں سارے اندر شکریہ دا کرنا خوش آمدید کہنا سارے مہمانہ نورتوانو جنہ نے مبارک محفل نورونک بخشی اللہ تعالی تمام نوسیت تندرستی والی پاک زندگی عطا فرمائے میرا پروردگار جڑا کوئی بیمار شفاہ عطا فرمائے حضرت محترم اللہ تعالی قرآن مجید میں نے ارشاد فرمان دائے واعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرق چلو میزہ اکنا پڑھنا رب کانا پرشاہ واعتمرو بحبل اللہ واعتصمو بحبل اللہ جمی گمہ بمدہ میں پڑھتا والی تو چلیا اے سمجھان واسطے پہ عرض بھیا کرنا یا اللہ میں پڑھتا والی تو چلیا رشتے دے اندر بڑے باد آرہے بڑیاں گلیاں آئے اے بڑے چوک اے مولا کسے چوک کسے گلی تے یا اللہ میں رسی لٹک دی نیوے کی مولا توں کہنے میری رسی نو پھلو مولا تیری رسی کے ڑیے یا اللہ تیرے قرآن دا مفہوم کیے اے توں فرمایا رسی نو مضبوطی نہ پکلو مسلمانوں ذرا دے دے دریچے کھول کے سنے آجے دے ایمان نو تازگی بکشی آجے دے ایمان نو تازہ کرے آجے میرا رب زلجلال فرما دا بند یا اے میرے بندے اگر میرے قرآن نو سمجھنا ہے اگر میرے قرآن تا مفہوم جاننا ہے دے اس گرانے ول جانا پہے گا اس گرانے دی چوکھڑ جانا پہے گا کہ جس گرانے دے ایسا قرآن نو جس گرانے دے ایسا قرآن نو تارے آئے تو چلو اس گرانے ول چلیے اے کون نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے میرے پاک نبی دے میرے دوستو آپ نے نواسے آپ نے نواسے دیکھو نواسے دے نواسے اے کون امام جعفر صادق میرے دوستا جرے لال امام باکر دیڑے امام میرے دوستا لال امام باکر دے امام باکر لال امام زینو لاب دیل امام زینو لاب دیل لال میرے حسین دے اے میرے حسین لال مولا یلی دے اے لال مولا یلی دے اے کون علی گرنا دے بار میرا کریمہ کا فرماندہ یا علی یا علی اے دا خیف الدنیا والا خیرہ اے علی تو میرا دنیا دے بھی بھائیے میرا آخر میرے دو اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو مولا علی کون مولا علی سڑے امام بھی دڑکن جو رہا زدان خفیب جلی ہے جدر بھی دیکھو علی 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 جو رہا زدان خفیب جلی ہے جدر بھی دیکھو علی 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 جو رہا زدان خفیب جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے گوام دینے کی ہر گوام دینے کی ہے جلی ہے جدر بھی دیکھو علی میرے دو اسطات مولا علی ویہید نے میرے نبی دے ویہید نے میرے نبی دے میرے دوستہ اوہ امام جا خیرے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کسے نے پچھیا حضور اے دے دسو اللہ دی رسی کیے اللہ دی رسی تو مراد کیے اللہ دی رسی تو مراد کیے مسلمان آجرا جملہ سنیا جے ہیں اے میری گل نہیں اے کسے مول بھی پیر دی گل نہیں اے گل میرے آقا دے پیارے بیٹے میرے دوستہ حضرت امام جا فر صادق آپ فرمانے لوگوں اللہ دی رسی دے بارے پوچھ دے ہو دے سن لو نحنو حبل اللہ اسی اہلِ بیٹ اللہ دی رسی اسی اہلِ بیٹ اللہ دی رسی ایسے بات بیٹے میری آقا نے فرمایا دو چیز دا چھٹکے جا رہیاں تواڑے اندر دو چیز دا چھٹکے جا رہیاں صحابہ نے ارد کی تھی آقا آقا کیڑیاں دو چیز دا میری آقا نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ایک میری آلِ ایک میری آلِ فرمایا دو چیز دا دامن کدے بھی نہ چھڑے آجے اینہ نو مضبوطی نہ پھڑ لے آجے کدے گمران تسی ہو سکتے کدے تسی گمران نہیں ہو سکتے میرے دو تو صحابہ دا جا میں صحابہ بیٹھے صحابہ بیٹھے اور ایسے سناد اندر میرے قریمہ کا تشریف لے کیا گئے ایک پاس امامِ حسن نے تے ایک پاس امامِ حسین نے رجون دیا بولے آجے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے در عزوک نہ بولو سبحان اللہ ایک پاس امامِ حسن نے ایک پاس امامِ حسین نے میرے قریم جی تو صحابہ دے بلکل تربیان دے تو میرے آقا فرمایا صحابہ جی آقا حکوم ہوگئے میرے آقا فرمایا جان دے ہو انہا دے نانی کون ہے صحابہ جان دے ہو کیا انہا دے نانی کون ہے صحابہ خموش فرمایا جان دے ہو انہا دے نانا کون ہے صحابہ خموش فرمایا جان دے ہو انہا دے مامے کون ہے صحابہ کیا تُسی جانتے ہو کہ انہتا بابا کون ہے صحابہ کیا تُسی جانتے ہو کہ انہتا بابا کون ہے صحابہ ایک طریقہ سی کہ صحابہ کسے گلدہ پتا بھی اندازی سارے سارے نے پتا سی لیکن عدب دی خاطر خموش رہ کے سر جھکا کے ایک کی لفظ اندازی اللہ ورسول والو اللہ جان دے تو ادھر رسول جان دے دے میرے آقا نے سوال کیتا دے سوال تو بعد پھر خودی میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اِنہ دینہ نی خدیجت القبرائے اے کون خدیجت القبرائے والسابقون الاولون فرمایا اِنہ دینہ نی خدیجت القبرائے اِنہ دا نانا سید الانبیاءے صحابہ اِنہ دیا اے خالا میں محمدیاں بیٹیاں نے اِنہ دے مامو میں محمد بیٹے نے صحابہ اِنہ دا چاچا چافر تیارے اے میرے صحابہ اِنہ دا بابا سید الانبیاءے اِنہ دا بابا سید الانبیاءے اِنہ دی امی سیدہ تم دیسا آئے اوہ مسلمانوں اہلِ بیتنا محبت کرنے والے ہو میرے آقا دی آدھی محبت آدم بننے والے ہو اگلے جملے سنے آجے میرے دوستہ میرے کریمہ کا نے کی فرمایا اے میرے غلاموں اِنہ دی نانی بھی جنتی nutritional اِنہ دی نانی بھی جنتی اے اِنہ دا نانا بھی جنتی اے اہ نہ دیاں خالا بھی جنتی نے اِنہ دے مامے بھی جنتی نے اِنہ دا بابا بھی جنتی یہ اِنہ دی امی بھی جنتی یہ مسلمانہ آخری جملہ پڑھ لگا یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ او زبان کہہ رہی یہ ہے جس زبان کے بارے اللہ فرمان دا وَمَا یَرُتِقُ عَنِ الْحَبَى اِلْغُوَا اِلَّا وَحَيُّیُّ اے میرے آقادی زبان اگلا جملہ کیے فرمایا صحابہ اے سارے جنتی نے فرمایا صحابہ سن لو کھیڑا قیامت تک اے نانال محبت کرے گا اے نانال مبتت کرے گا فرمایا صحابہ سن لو بھی جنتی ہے ہمیں صحابہ او بھی جنتی ہے او بھی جنتی ہے تائیں کیسے کرنے آئے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے جیدہ ایمان ہاتھا نو لہرا کے گواب بنا کے کہے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمد یہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اللہ تعالیٰ آ کر دیا حسینی ہے کبول فرمائے